پہلے تھوڑا مار کر لیں کیا بولتے ہیں دینود کو بلا کے بلانا دیکھو جب آجادی کی لڑا ہی چلنے ہی تھی نا تو ایک بار انگریجوں کو 1857 میں ایسی ستیتھپن ہوئی تھی کہ مانوں کو انہیں بھاگنا پڑ رہا ہے یہاں سے دیش اُس سمیں آجاد ہونے ہی بالا تھا تھاری سو سکتہ بڑھنا then they were eager to start their laws so they made second law commission but first law commission was established in 1835 35 میں ہی بن گیا تھا لیکن once again انہوں نے کیا کیا 58 کا ایک گورنمنٹ of india ایکٹ آیا اور اسے ایکٹ میں انہیں اس کو تیزی سے اس کام کو کرنا شروع کیا اٹھا سو اٹھا بن کا جو ایکٹ تھا اس میں صرف کانونوں کی آوشک کا محسوس کی انہوں نے کہا انڈیا میں جد رول کرنا ہے تو ہمیں برٹین کے سارے کانونوں کو لگانا پڑے گا اور ان کے بینا ہم یہاں رول نہیں کر سکے کوشس بھی کریں گے تو ہمیں کچھ ہو نہیں پائے گا اور جو ملاجولہ صوروب چلنا تھا انہوں نے کہا کوئی ملاجولہ صوروب نہیں برٹین میں جو کانون بنے ہوئے ہیں انہیں انڈیا کے انسار بنائیں گے اور ان سے ہی یہاں پر رول کریں گے تو سیکنڈ لاؤ کمیشن منا اسی لاؤ کمیشن نے آئی پی سی، سی آر پی سی، ایویڈینس ایک یہ سب لاؤو کی ہے اور نیا اس میں ایٹین سیسٹی میں آئی پی سی بنی تب ہی سی آر پی سی بنی ابھی جو نائنٹین سیبنٹی تھری کی جو سی آر پی سی پڑھتے ہوا تو بعد میں سی آر پی سی ہوا ہی ہے لیکن بعد میں اس میں بہت سارے ایمینڈمنٹ ہوئے تو اس کا ایک نیا نام دیا کہ نائنٹین سیبنٹی تھری کا ایویڈینس ایکٹ اب ایویڈینس ایکٹ سرو سرو میں تو انہوں نے لاؤو کیا پھر بعد میں اس کو دس بارہ سال اور لگے انہیں اس کو اور صحیح طریقے سے کرنے کے لیے تو ایٹین سیبنٹی ٹو میں جو نیا ایویڈینس ایکٹ آیا تو اس کو انہوں نے لاؤو کیا ایسے ہی انڈین کونٹریکٹ ریکٹ کو بھی ابھی لاؤو کیا تو یہ کانون اس سمیں اس لیے بنے تھے اب ایویڈینس کام کیا کرتا ہے آپ نے نیائے کی دیوی کا گوڈیس آب جسٹس کا فٹو دیکھا یوں تراجو لیے خولڈیڈ آئیز ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کیوں بنایا ہوا ہے وہ چتر کیا انگیت کرتا ہے وہ جو چتر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نیائے کوئی کرتا نہیں ہے نیائے ہو جاتا ہے مطلب دو تراجو کے پڑھ لے ہیں نیائے کی دیوی دیکھ نہیں رہی کہ کس تراجو میں کون بیٹھا ہے جہاں ایویڈینٹری ویلیو جادہ ہوتی ہے پڑھ لہ ستہ ادھر جھک جائے گا جہاں ایویڈینٹری ویلیو جادہ ہوتی ہے ادھر پڑھ لہ ستہ جھک جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو جو ایویڈینٹری ایکٹ ہے وہ دو کام کرتا ہے چیزوں کو پروو اور ڈسپروو کرنے کا پروو اور ڈسپروو کرنے کا کام کرتا ہے سابط اور اور نا سابط سابط اور نا سابط کا کام کرتا ہے سابط اور نا سابط کا کام کیا ہے مان لو میں نے کوئی اپراد کیا ہے ٹھیک ہے تو مان لو میں نے کسی کے چاکو مار دیا چاکو مار دیا تو کیا ہوگا وہ آدمی ایف آئر درس کر آئی پولیس پہنچی پولیس نے انویسٹیگیشن کیا انویسٹیگیشن کا مطلب ہے تو کلیکت دے ایویڈینسز ایک تو ایویڈینسوں کو اکھٹا کرنا دوسرا ہے کہ اپرادی کو یا تو ایسا اپراد کیا ہے کہ امیڈیٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اور اپراد نہ کر دے یا ایویڈینسز کو نسٹ نہ کر دے تو اسے ارسٹ کرنا ٹھیک ہے نا اور ارسٹ کر لیا یا ایویڈینس کلیکٹ کر لیے تو دوسرا موقع جب وہ پوری کی پوری فائل مجلسٹیٹ کے سامنے جائے گی تو مجلسٹیٹ Will see کیا ماملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ماملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یع salaat تو بیسی کاربائی کرے گا ماملہ نہیں بنتا تو بیسی کاربائی کرے گا لیکن بنتا ہے تو ایک چیز ہے ٹرائل ٹرائل مطلب پریچھان اس بات کا پریچھان کہ آپ نے اپراہت کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس کی ایک سامان پر کریا یہ ہے کہ پہلے جو آدمی یا جو انسٹیوشن یہ آروپ لگاتا ہے کہ yes he has committed this offense will produce the evidences before the court کہ یہ evidence ہے ان سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ اپراہت اس آدمی نے کیا ہے تو وہ کیا کرے گا چیزوں کو ثابت کرنے والی چیزوں کو پہلے اسے موقع دیا جائے گا کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیا جاتا ہے تو وہ exceptional condition ہے لیکن سامان اسے تھی کیا ہے سامان اسے تھی یہ ہے کہ پہلے موقع کس کو ملے گا جو آروپ لگاتا ہے تو آروپ لگاتا ہے تو چونکہ ہم ایسے دیس میں رہتے ہیں ایسے راج میں رہتے ہیں جہاں rule of law ہے rule of law کا مطلب قانون کا ساسن ہے قانون کا ساسن ہے تو راج کا یہ کرتا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے ارثات پیڑت کی طرف سے پکش رکھے کیوں کیونکہ it was the responsibility to the state to maintain law and order یہ اس کی جمعیداری ہے کسی نہ کسی کو چاکو مار دیا it was law and order was not maintained law and order was not maintained تو ایک طرف سے بھیقتی کے طور پر کون آ گیا ٹھیک ہے law and order maintain کرنے کی جمعیداری اس کی ہے جب law and order maintain نہیں کرتا ہے جب law and order maintain نہیں کرتا ہے تو راج کی مطلب ہی ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آ جاتا ہے escape اور دوسری طرف دوسری طرف آ جاتا ہے کوئی ڈیفتی آپ ریا ہلو ہلو ریا سینی ہینڈل چون تو یہ اسٹیٹ کی جمعیداری ہے اس کی جمعیداری ہے اسٹیٹ کی اس لئے ایک طرف اسٹیٹ ہوتا ہے اسٹیٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اپنے ایویڈینسز کو رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے اسٹیٹ ایویڈینسز کے مادیم سے جو آفینس کمیٹ کیا گیا تھا جو آفینس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا آفینس واس کمیٹیڈ اور نوٹ ایٹ واس پروڈ بائی دا اسٹیٹ لیکن مل میں نے نہیں کیا تھا وہ میرا دشمن تھا اس نے جھوٹا کیس بنا دیا ایسا کچھ ہوا نہیں تھا تو دوسرا موقع پھر مجھے ملے گا کہ میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس بات کو ڈسپروو کر دوں ٹھیک ہے تو پروو اور ڈسپروو کرنے کے جو طریقے ہیں these are given in indian evidence act there are a lot of modes which are given in indian evidence act کہ how can we ڈسپروو the thing can we can we prove the things تو کیا سمجھ میں آیا کہ چیزوں کو ثابت اور ناسابت کرنے کا ڈھن بتایا جیا ہے کیا بتایا جیا ہے چیزوں کو ثابت اور ناسابت کرنے کا ڈھن بتایا جیا ہے ائی پی سی میں کیا بتایا تھا ائی پی سی میں action بتایا گئی تھے کیا بتایا گئے تھے action یہ والا action کیا جیسے کسی نے چاکو مارا تو چاکو مارا ارطا کسی کو چوٹ پہنچانے کا کام کیا حملہ کیا تو حملہ کیا ہے چوٹ پہنچانے کا قانون کیا ہے یہ سارے کے سارے offences کہاں لکھے ہوئے ہیں ائی پی سی میں اور کتنے دنوں تک اسے سجا ملے گی یہ بات ائی پی سی میں لیتی ہوئے ہیں اور سی آر پی سی میں کیا ہے سی آر پی سی میں یہ ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے کسی آدمی کو سجا پہنچائی جائے گی کیسے پہنچائی جائے گی ایویڈینس کیسے کام کریں گے تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ تھانے جائیے تھانے میں جا کے تھانے کے انچائج کو سوچنا دے دیجئے تو اسے وہ ایف آئی آل لکھے گا ایف آئی آل لکھنے کے بعد وہ اس گھٹنا اس طل پر جائے گا گھٹنا اس طل پر جانے کے بعد he will collect the evidences which are behind the behind the that type of accident or that type of offense that type of criminal activity تو جو جو اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی event ہوئی اس کے باہر میں کیا ہے evidences کا اکھٹا کرنا پھر اکھٹا کرنے کے بعد وہ magistrate کے سامنے رکھے گا magistrate پھر trial کرے گا اور trial کر کے punish کرے گا punish غلط ہو گیا تو وہ appeal کرے گا یہ ساری باتیں کہاں رکھیں CRPC میں تو these are three acts ایک کا نام procedure ایک کا نام evidence act اور ایک کا نام penal code تو penal کا مطلب ہے دنڈ دنڈ بھی دی کیا ہے کیونکہ ایک جو offense ہے جسے punish کرنا ہے جسے کسی نے offense کیا ہے اسے punish کرنا ہے تو دنڈ کے لئے کیا کا نام کرنا پڑے گا punishment کے لئے punishment کے لئے punishment ہے کیا تو سب سے پہلے آپ کو penal law پہ جانا پڑے گا دوسری بات کرنی پڑے گی کہ procedure law procedure کیا کیسے طریقہ کیا ہوگا اور پھر کسی بات ہوگی یہ چیزوں کو ثابت یا ناثابت کیسے کریں گے اور ان تین کو ملا دیا جا ہے تو دس is the criminal law اب ان ہی کے لئے اور بہت سارے minor acts آگئے minor acts کیوں آئے کیونکہ اس سمیں جب یہ قانون کے پہلے ان تین قانون سے کام چل جاتا تھا دوسری چیزیں ایسے offense تھے نہیں جیسے IPC میں چاہے چھوٹی بچی کے ساتھ offense ہو بڑی بچی کے ساتھ offense ہو سبھی کے لئے IPC ہی کام آتی تھی لیکن بچیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادہ offense ہو گئے انے لگے تو الگ قانون بچیوں کے لئے قانون آیا اب اس قانون میں ایک تو penal provision دے دیا کیا دیا penal provision کہ یہ definition ہے اس طرح کا کوئی آدمی اپراز کرے گا تو یہ والا offense سمجھا جائے گا دوسرا اور اس کا اتنا دن ملے گا دوسرا اسے کوئی محلہ ادھکاری اپروس ادھکاری ہوگا اسے سنے گا تو سیسن جیز کیا ہوگا کس کیا ہوگا سیسن جیز کیٹر کا ہوا تو سیسن جیز کیٹر اور یہ بات تو پروسیر تھی تو پروسیر والی بات کو بھی اسی ایکٹ میں لکھ دیا اور اتنے تنوں میں یہ سارا complete ہو جائے گا یہ بات بھی لکھ دی تیسری چونکہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو کیے جائے offences ہیں ان کے سمبند میں کیونکہ یہ sexual offences ہیں sexual offences کے سمبند میں کسی بھی پرکار کا ایسا evidence کھٹا کرنا مشکل ہے یا sexual offence میں medical examination سے کچھ چیز ہو سکتی ہیں یا جو ویکتی پیڑت ہے جو کچھ کہہ رہا ہے تو اس پہ ریلائی کرنا پڑے گا تو اس ریلائی کرنا پڑے گا تو کہا کہ بھئی کوٹ سیل پریجیوم کہ this offence was committed نیالی یہ مانے گا کہ آپ نے یہ افراد کیا ہے تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اس کو disprove کر دو otherwise کوٹ will punish you and کوٹ کوٹ سیل ڈیم 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 کہ offence has been committed no need to initiate additional proceedings بس یہیں پہ ختم کر دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ this is the duty this is the duty of accused to disprove his matter یہ اس کی جمع داری ہے کہ وہ اپنے معاملے کو disprove کرے تو اس کے لئے کیا ہوا کہ جو نئے act آئے انہوں میں تینوں ہی بات ہیں تینوں کا مکشر ڈال دیا بنا کے وہ کہلائے minor act کیا minor ہے یہ سمجھ میں آئے تینوں قانون ہم کیوں پڑھ رہے کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں evidence act کی evidence act کے سمجھ میں بتایا کہ یہ کام کیا کرتا ہے کام کرتا ہے چیزوں کو ثابت اور ناسابت کرنے کا تو یہ act ہے کس nature کا جیسے یہ تو substantive nature کا ہے procedure law میں CRPC آگیا تو procedure law میں evidence act کو procedure law ہی مانا جائے گا چیز نا evidence act بھی کیا ہے procedure law تو دو procedure law ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک evidence act اور ایک procedure law کبھی instruments کے confusion ہوتے کہ substantive law جیسے provision ہے اس میں سارا procedure نہیں ہے دیکھو ایک example سمجھو آپ پہ ایک گلاس دودھ ہے آپ پہ ایک گلاس دودھ ہے ٹھیک ہے اور دودھ میں ایک گلاس میں ایک چمچ پانی ڈال دیا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کو پھر بھی دودھ ہی کہیں گے چار چمچ ڈال دیا ہے تو بھی دودھ کہیں گے ٹھیک ہے آپ پہ ایک بڑا بہت بڑا بھگونا پانی ہے اس پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے پانی ہی کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کی ماترہ سرباد ایک ہے اسے اسی نام سے جانیں گے ایسے ہی ایویڈینس ایک میں چاہے سبستانٹیو لوگ کے کچھ پرویزن ہوتے بھی ہوں تو بھی ہم اسے کیا مانیں گے this is the procedure law کیا ہے یہ nature of this act is procedure law کون سا law ہے یہ procedure جان ٹھیک ہے اب کچھ بات سمجھئے گا اس ایکٹ میں کتین عصے ہیں تین یہ پارٹ ہیں یہ پارٹ کیا کھرتے ہیں کیا پارٹ ہیں دیکھو جو پہلا پارٹ ہے اس کا وہ سیکشن 5 سے شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے سیکشن 5 سے شروع ہوتا ہے اور سیکشن 53 تک جاتا ہے 57 تک ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس میں جو پارٹ ہے نا 5 سے 55 کتنا ہے 55 میرے بھی سمجھتے ہو کہ کم سے کم 50 بار پڑھا چکھو تو میرے سے گلتی ہو سکتی ہے تو 500 بار میں پڑھا ہو کتے بار کم سے 500 بار اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دو بار پڑھنے مقلومی ٹائم بیس کر ہو اپنا گر جاؤ تو کم سے 15 20 بار پڑھنا پڑھنا پڑھتا ہے سیکسن کو تب جا کے ریٹین ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں کہ جب پر ایکزام پڑھ کر لیں انیتہ تو فیل پاس تو کچھ ہوتے نہیں چالیس زیار کی بھیڑ ایکزام اوپر آنا چاہتے تو اس طرح کی ارجہ چاہیے ان کو سب کو نیچے کرتے ہوئے اوپر چوٹی کے 140 میں پہنچ جاؤ تو پانچ سے پچپن تک اس میں کیا ہے چیز ہے سسنگت یا relevancy یہ دی ہوئی ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے کبھی سوچتا ہے آپ irrelevant بات کر رہے ہوں کبھی سنائے کوئی کہتا irrelevant بات کر irrelevant کا مطلب کیا ہے چیز کی مطلب کوئی connectivity نہیں جڑی ہوئی نہیں ہے بات آپ در در بیکار کی بات یں کر رہے بات کا کوئی مطلب نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھ ہے کوٹ میں کوٹ میں ایک وکیل جب بہنس کرتا ہے دوسرے وکیل بیچ میں گھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہا در در کی بات کر رہے ہے کوٹ کا ٹائم بیش کر رہے ہے اس سے کوئی لے دینا نہیں ہے دوسرے وکیل تتکال کہتا نہیں لوٹ سیپ لینا دینا ہے گرانٹ میں پرمیشن ٹو کانٹی می سمی 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 کہتا چلو چلو اوبجیکشن اوبریوڈ دیکھے نہیں ہلما میں تو دیکھا ہوگا کوٹ نہیں گئے ہوگے تو یہ کیا ہے جب وہ کہہ رہا تھا اور دوسرا منہ کر رہا تھا تو منہ کرنے والا کہہ رہا تھا کہ irrelevant ہے اور کہنے والا کہہ رہا تھا نہیں اس کا سمبند ہے اس کا مطلب relevant ہے کیا مطلب ہے لینا دینا لینا دینے کا مطلب relevant ہے پچاس پچاس سیکسن ٹھیک ہے تو پچاس سیکسن کس بات کے دے رکھے ہیں کہ کتنا important ہے اور کتنا important نہیں ہے دوسری بات اسی میں کہ کوئی چیز relevant نہیں ہوتی ہے تو کب relevant ہوتی ہے مطلب ان سے جڑی ہو چیز جیسے یہاں سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہے کنیکٹ 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 یہاں کنیکٹ ہو رہی ہے بہت دور جا کے کنیکشن ہو رہا ہے اس کا وہ بھی اسی میں دے رکھتی ہے تو یہ جتنے بھی relevant چیز ہوتی ہیں انہیں جو چیزیں کیا کرتی ہیں ثابت اور ناسابت کا کام کرتی ہیں وہ ساری کی ساری evidence کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تاغت اور ناسابت کرنے کا کام کرتی ہے وہ ہوا بھی ساری کی ساری کچھ conditions کو چھوڑ کا مطلب نہیں جیسے ماللو رہے ستھان پر اپراد ہوا جب تک تہ ریلیوینسی ہوتی کیا ہے میں آپ بتا رہا تھا چیزوں کا کنیکشن کنیکشن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز میں جو کنیکشن ہے ایسا نہیں کہ جو من میں آیا وہ کنیکشن ہو گیا نہیں کسی کارن سے کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے لوجیکل کنیکشن ہونا چاہیے جس کی دیفنیشن دے رکھی دیفنیشن پر آئیں گے تو آپ کو تو میں ابھی اس لیول پر لانے کو کوشش کر رہا ہوں جس پر آپ ایسا پڑھ سکیں گے ابھی میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھایا تو relevant چیزوں کو evidence مانا گیا کیا مانا گیا evidence تو جو non relevant تھی انہیں evidence نہیں مانا گیا پھر پرشنہ اٹھتا ہے کہ non relevant کا کوئی example دو کہ یہ non relevant ہے جیسے مانگل جگہ ایک آدمی نے دوسرے کی حتیہ حتیہ میں ایک آدمی تو witness بنایا گیا witness ساکشی گوا تو جسے witness بنائے گیا وہ witness سے پوچھا بتاؤ آپ نے کیا کیا دیکھا ساری کہانی آپ بتاؤ سر اس دن پون مہ سی کا دن تھا میں صبح جلدی جگ گیا تھا پھر میں نے اپنی پتنی سے چائے مانگ آئی پتنی نے کہا چینی ہے نہیں تو میں نے فیکی بنا لے پھر میں چائے پی کے ٹوائلیٹ چلا گیا پھر میں کوئی نید آگیا اب یہ جتنی بات ہے آپ پوری کہانی پیچھے تک کہ اپنی کہانی کس سے بتا رہے میری سانس کا phone آجائی یہ ہو گیا وہ چیزیں کیسی ہیں irrelevant ہیں تو irrelevant چیزیں دینے کی permission بھی کہ دی تب تو evidence act کی صدی یہ ہو جائے جیسے بھوسے میں سے کچھ مٹھی اناج نکالنا پھر تو سچا ہی نکالنا بڑا مسکل ہو جائے گا اس لئے یہ جو section بنائیا section 5 Indian evidence act میں اس نے کہا کہ only relevant and fact and issue may use in evidence not others کہ جن پر بیباد ہے وہ والے facts اور جو relevant facts ہیں کیون انہی کو evidence کے طور پر لیا جا سکتا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ relevancy میں جو facts آئے وہ کون سے چیز ہیں evidence کیا ہے evidence دوسری دوسرا کیا ہے کہ ہمیزہ یہ کہا بت آپ لوگ کو نشمی ہوگی ایک لکھا اور بکا مطلب سب بولنا ہو ایک بار آپ نے لکھ رکھا ہے تو لکھی ہوئی بات کو زیادہ ویٹیز سمجھا جائے گا کیا مانا جائے گا لکھی ہوئی بات زیادہ ویٹیز والی ہے اور جو non لکھی ہوئی ہے non written things ہیں ان میں ویٹیز کم ہوتا ہے Evidentry Value کیا چیز ہے Evidentry Value Evidentry Value کا مطلب کیا ہے کہ ہر Evidence برابر بجن کا نہیں ہوتا Evidence کا الگ بجن ہوتا ہے ایک Evidence کا کچھ بجن ہے تو Evidentry Value سے بولتے ہیں بات ایک بات 100 گرام کا 200 گرام کا 1 kilo کا 20 kilo کا 50 kilo کا جو جتنا ویٹ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی 50 kilo کا بات رکھا ہے اور آپ 1 kilo کے بات ہیں تو کیا کرنا پڑے برابر کرنے کے لئے تو 50 رکھنے پڑیں گے اور اس سے زیادہ کرنے کے لئے 50 رکھنے پڑیں گے تو ایک کہیں مجبوط گواہ ہے مجبوط evidence ہے تو اس کو نہ ثابت کرنے کے لئے جتنا اس میں بجن ہے اتنے evidence تو آپ کو گھٹا کرنے پڑیں گے اور اس سے اوپر جانے کے لئے اور evidence لانے پڑیں گے تو جیسے توڑنا ہوتا ہے نا نیالے میں توڑنا ہی ہو کیا کر رہی ہے دونوں کے ناسابت اور ثابت والے evidence اس کا توڑنا کر رہی ہے جدھر پڑھنا بہاری ہو جائے گا ادھر تراج جھٹ جائے گی evidence اس کو توڑنے کا کام کر رہی ہے تو جو لکھا ہوا ہے لکھا ہوا اس میں بجن زیادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بجن زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے پروف کیا کہیں گے پروف کہیں گے اس کا مطلب کیا کہیں سبوت اور اس کا مطلب کیا تھا ساکش ارت ساکش بڑا ہے سبوت چھوٹا ہے ارت ساکش کا مطلب یہ ہے کہ سبوت بھی ساملت ہے تو یہ سبوت کیا ہوتے ہیں کہ کہتا ہے کہ evidence میں evidence میں evidentry value اتنی زیادہ بڑھ جا ہے کہ کہ کسی انمان کی طرف اسارہ کرے giving some inference towards a site کسی کسی سائد کی سائد کی طرف جھکنا جانا وہ بنتی 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 ہے جیسے مان لو وہ ہے اور وہ سر کنخہ کی کوئی بسیس بات نہیں ہے میرے کو نوکری نہیں ملے گی termination کے بعد نوکری نہیں ملتی کوئی نہیں دیکھا termination کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدما سی بڑی ہے ایسے لوگ ایسے بیتی کو کسی بھی پرکار کی نوکری نہیں ملنی چاہیے اور مجھے terminate کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ وہاں پہ 45 ہزار روپے ملتے تھے آپ مجھے 25 ہزار روپے دے جانے میں نے کہ ٹھیک ہے لیکن ایک کام اور کرنا سر وہ کام کرنے لگ گیا سر میں ایک کام کروں کہ آپ مجھے ایک لاکھ 25 ہزار روپے دے دیا کرو ایک لاکھ روپے ہر مجھ میں آپ کو دے دوں گا میں نے کہ اسے کیا ہوگا میں کوئی جان نہیں لگا جماغ میں روپے دے میں اسے اپنے بینک میں جمع کر آگے اسے 25 000 روپے دی چھ مہینے تک وہ ایسے لیتا رہا تو ساڑھے سات لاکھ روپے اس نے ٹوٹل جس میں چھ لاکھ روپے اس ہی کے تھے لے لئے اب تھوڑے دن بعد اس نے کہ سر میرے کو ایمیجان میں نوکری مل گئی ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کی اور وہ سہلی سیلی لگا دی اس سوال لاکھ تو مل راج سہلی سے مل تو 25 ہی رہے تھے ٹھیک بڑھی آیا تیرا اچھا ہوا لے کے بعد میں کیا جنجٹ ہوا کہ سرویس ٹیکس والے بولے کہ یہ تو آپ پہ پیسہ ہے اس پہ ٹیکس دو تو میں نے کہ اس پہ کتھا ٹیکس لگے گا وہ 18% 6 لاکھ کا 18% 1 لاکھ 8 ہزار روپیہ آپ کو دینے میں نے کہ میرے کو کیوں دینے میں پس گیا وہ تو نوکری لے لگ گئی اس کی جو 1 لاکھ 8 ہزار روپیہ اور جمع کرانے پہ تو اس نے جو سیلی سیلی پہ لگائی وہ اس بات کا پروف تھی کہ وہ میرے یہاں سے سیلی لے رہا تھا لیکن اور گہرائی میں انویسٹی گیشن ہو تو چیزیں ڈس پروف کی جا سکتی ہیں کہ یہ پیسہ کیونکہ یہ کام کیا کر رہا دول مارکیٹ کالنگ کا کام کر رہا تھا باگے کالرز کو گتے مل لئے تھے سچ آیا سکتا ہے تو پروف کو بھی کیا کیا سکتا ہے جیسے ایک لڑکی نے کیا 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 وہ سادی صدا تھے انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں میچر ڈیورس لے لیتے ہیں اور اس سے میرے خلیکشن ہو جائے میرے ڈیورس کوٹ میں آج ہوں گی وہ آپ میں ڈیورس لے لیا کوٹ میں دکھا نہیں نہیں ہماری بنتی نہیں لے لیا لیتے سیلیکشن ہو گیا سیلیکشن ہو گیا پھر دن بعد انہوں نے انہوں نے کہا آپ سیلیکشن ہو گیا نوکلی بھی آ رہی ہے ڈیڑھ دو سال ہو گئے تو وہ لے کہ یہ جو ڈیورس کی ڈکری ہوئی ہے اس کو نل اور کرنے کے لیے دوبارہ سادھی کرنی پڑے گی دکھانے کے لیے دوبارہ سادھی کر لیتے دوبارہ سادھی سادھی وہ کبھی ڈیورس ہوا ہے نہیں سادھی کر لیتے تو ان کے سمبند میں کسی نے سوچ رہا دی گلے انا تو کبھی الگ رہے نن میں جگڑا ہوا ساتھی جاتے تھے میچول کنسنٹ کی لے کے اور کوٹ میں صرف نوکری پانے کے لیے انہوں ایسا کیا انویسٹی گیشن ہوا انویسٹی گیشن ہوا تو یہ بات صحیح ثابت نہیں پکڑے بھی گئے بات تو کیا تھا کوٹ کی ڈکری بھی تھی تو کیا کیا یا سکتا ہے بات سمجھ بھئی پروف بھی ڈس پروف ہو سکتا ہے نہ ثابت ہو سکتا ہے تو ایک تو آپ نے دیکھ ساکش ایک ہوا ثبوت اور ایک ہوتا ہے کنکلیوزیو پروف کنسا پروف کنکلیوزیو پروف یہ کنکلیوزیو پروف کیا ہوتا ہے کنکلیوزیو پروف وہ ہوتا ہے کہ اس کے برد اس کے برد اس کے برد کوئی evidence نہیں دیا جائے گا کیا نہیں دیا جائے گا evidence نہیں دیا جائے جیسے آپ کی عمر کا صوبت آپ کی عمر کا صوبت آپ کتنے سال کے ہو آپ کی جنم پتری ہے سب کوئی کچھ بھی ہے لیکن لیکن آپ کی مانکشت بتاتی ہے کہ آپ کی عمر یہ ہے تو وہ ہی سمجھ ساتھ رہا ہے کہ دوسرے evidence دینے کیا آپ کو opportunity بھی نہیں دی جائے جیسے میرے ساتھ ہوا یہ تھا کیا ہوا کہ ساتھ اسکوز میں گیا چھٹویں کلاس سے اسکوز میں گیا جو ایک دو تین چار پانچ کی جو کلاس چلتی رہی کہیں اور وہ جو تیچر دادا جی پیس سال تک پڑھانتے تو تیچر دھر پہ پڑھانے آ جاتا تھا پڑھ لیتا تھا پاس ہو جاتا تھا ایکزام دینے میں چلا جاتا تھا بیسے ایکزام تو چھوٹے بچوں سمجھ تو ایک دو تین چار پانچ کے ایکزام ہی نہیں بتا تو پانچ کلاس تو عمر میں جتنی زیادہ لے سکتے تو انہوں اتنی زیادہ لے میں نے کبھی دھیان نہیں دیا اور دسمی بھی ہو گئی دسمی ہو گئی تو گیار میں بھی ہو گئی بار میں کا ایکزام دیا تو انہوں کہا یہ ایج نہیں ہو سکتی اس بچے ہماری چھوٹے میری عمر کیا میں کہ میں ماں کو پوچھوں گا یہ بات تو ماں کو صحیح پتہ ہوگی تو ماں نے کچھ بتائی تو سمجھ تین چار سال کنٹر تھا تو زیادہ لگ گئی ہے تو میں نے کہ اچھی بات ہے تھوڑا سمجھ گیان ہو گیا تھا میں نے جلدی دینے کو موقع ملے گا یہ تو اچھی بات ہے میں جلدی بن جاؤں گا تو لیکن وہ کیا تھا کنکلوسی کو اب جو ٹویل میں آگئے ٹویل آگئے ٹویل 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 جب کر رہے تھے جب فرم بڑھ آتے تھے آئی ٹی کے اس میں یہ آبش اکتہ پڑھی یہ تو نہیں ہو سکتی تیری گلت لکھ رہی اب انہوں نے جنم پتری اور یہ ہمیں ایفیڈیویٹ دے دیتے ہیں یہ دو گلتے ہیں تب گھر بھالوں کو بھی پتہ لگا تو رہن نے کہا آپ اس کے لئے آپ کچھ کر نہیں سکتے میرے کو کسی نے بتا ہر کام جلدی کرنے کو موقع مل جائے گا یہ بھی بات صحیح ہے تب اتنا ہی سمجھ تھی تو اس کو کیا بولتے ہیں کنکلوسیف پروف تو جو کنکلوسیف پروف ہے ان کو ان کے برد ایفیڈنس دینے کیا اسے ڈسپروو کرنے کا موقع نہیں دے سکتے آپ کیونکہ پھر دکتیں ہو جائیں کیوں دکت ہو جائیں بھائی تم دس سال تک آپ کو سمجھ نہیں نہیں آئی کہ آپ کی ڈیٹ آ بھائی آ لگی ہوئی ہے آپ چینج کر رہا لیتے ہیں کس سال تک کس سال سے پہلے opportunity تھی اور چونکہ کنٹینو دس سال تک چلے آ رہی ہے تو now we cannot give you opportunity to change it ٹھیک نا تو یہ دونوں چیزیں کہا جاتے ہیں پارٹ میں اب جب ہم جاتے ہیں تو پارٹ سی میں تو ایویڈنس آگئے پروف آگئے کنکلیپسی پروف آگئے ٹھیک نا تو ان چیزیں کو کیسے پیس کروگے پیس کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ہوگا کوٹ کے سامنے کیسے لاؤگئے کہ what sell procedure of production these evidences these proofs and conclusive proofs تو یہ پارٹ سی میں دے رکھا ہے mode of production mode of to produce the things چیزوں کو پرستط کرنے کا طریقہ کہا دے رکھا ہے پارٹ سی میں سمجھ میں آیا کہ دے رہا 3 پارٹ ایسے ہی یہ جو پارٹ ہے 56 سے لے 100 تک ہے پارٹ B پھر 101 سے لے 160 تک آپ یہ پارٹ C ایسے کر کے 3 پارٹ ہیں یہ سمجھ میں آگیا آپ کی پارٹ پارٹ پرسٹ میں کیا ہے سیکنڈ میں کیا ہے اور تھرڈ میں کیا ہے اب دیکھو ابھی آپ کے دماغ میں یہ آرہ ہوگا کہ پھر ایک سے لے کے چار تک کیا ہے ایک سے لے کے چار تک نروا چان خند کون سا خند نروا چان خند مطلب کسی بات کا میننگ کیا ہوگا صحیح میننگ کیا ہوگا اس کی definition لکھی ہوئی ہے ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے مانے اس کو ایسے مانے نہیں ان کے لیے صحیح definition کیا ہوگی پرفیکٹ بات کیا ہوگی ان کی definitions کیا دی ہوئی ہیں definitions are given یہ ٹھیک ہے ایک سے اب نام لکھا جائے دیکھئے یہ شرف evidence act لکھا ہوا ہے تو it is not correct اینڈیا سب دو ہوا رہے انڈیا بھارتی بھارتی ساکش ادنیم 1812 اینڈیا ایویدنس ایک 1872 اس ادنیم کا پراروپ سر سر جیمز ستیفان فیڈز نے تیار کیا تھا سر جیمز سر جیمز ستیفان فیڈز نے تیار کیا تھا درافت of this act was prepared by Sir James ستیفان فیڈز Sir James ستیفان فیڈز گیا ادنیم تُتی بدی آیو دوارا بنائے گیا تھا this act was enacted this act was enacted by second law commission second law commission this act has 167 sections yeah then we have three bhaag men bha vakt hai this act is divided in three parts this act is divided in three parts bha a a a a a part one bha a is me dhara pach pach se sorry dhara pach se pach pan tuk dhe gahin hai dhara pach se pach pan tuk dhe gahin hai dhara pach se pach pan tuk dhe gahin hai is this bhaag may susangatta sambandi pravdhan diye gahe hai this part is made of this part is made of provisions of relevancy provisions of relevancy suboot evam suboot evam up dhara barna sambandi pravdhano se milka bana hai the second part of this act is made of proof and proof and presumptions bhaag teen men part c ya bhaag teen bhaag teen may saak ch suboot suboot saak suboot saak suboot ke prastuti karan sambandi pravdhan diye gahe parth 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 made of made of protection of evidences proofs protection of evidences and proofs c courts are bound to obey courts are bound to obey the provisions of indian evidence act or kishi bindu par koi pravdhan nahi diya gaya hai if there is no provision if there is no provision given on any point tab aangal vidhi se niya lem magdashan le sakte hai tab aangal vidhi se niya lem magdashan le sakte hai then court may court may guide from court may guide from english laws this act is enforceable on whole india on whole india on lakin 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 1950 ke say na dhin em 1950 ke say na dhin em 19 1934 ke navy discipline act 1950 ke baiosayana adhaniam 1950 ke baiosayana adhaniam dhwara bani hui bani hui bani hui kisi niya li par ya adhaniam lagu nahi hota hai but this act is not applicable this act is not applicable on that court which is made of on that court which is made of martial law 1950 martial law 1950 indian navy discipline act 1934 indian navy discipline act 1934 air force act 1950 year adhaniam safad patrown par bhi law law nahi hota hai but this act is not applicable on evidence act this act is not applicable on affidavits affidavits lakin crpc qidharah 295 296 crpc qidharah 295 296 ke antargaat dia huye dia huye safat patrown ko saaksh ke rup mein maana jayega but affidavit affidavit given under section 295 and 296 of crpc self-deemed evidence self-deemed evidence aisei adhes unnis ke antargaat civil procreate sanita ke adhes unnis civil procreate sanita ke adhes unnis ke antargaat dhi huye safat patr bhi saaksh maane jayenge but evidence sorry but affidavits given under order 19 of civil procedure court shall be evidence also shall be evidence in peace to یہ ہے دنیم سوسنگت ساکشوں پر سوسنگت ساکشوں پر ادھک جور دیتا ہے this act is یا this act this act give the preference this act give the preference on relevant facts and evidences facts and evidences is دانت کے انسار ساکشوں کو طولہ جانا چاہیے نہ کہ گنا جائے according to this concept evidences should not be counted should not be counted should not be counted should not be counted but should be given preference according to should be given preference according to their witness should be given preference according to their witness next ساکش ساکش ادھنیم کا مکھ جور تتھوں کو سابت یا ناسابت کرنے پر ہے تتھوں کو سابت یا ناسابت کرنے پر ہے مجھے کے لئے پھر آپ اپنا وہ چھوڑ دیجئے وہ تھوڑا سا انڈین ایویڈینس ایکٹ کا سیکشن ون کیسے چل پڑنا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے آپ اس پر چھوڑ دیجئے گھر پہ اتار لینا اور کل سے ایویڈینس ایکٹ لائیے گا ساتھ ہی ساتھ اتاریے گا ایویڈینس ایکٹ کا ایویڈینس ایکٹ کا ایزیٹ اتارنا ہے اتارنے کی جگہ چھوڑ دیجئے چار پانچ سائن ہے نیچ لکھئے چینج دا پیراراف سیکشن ون کو لکھئے میری لینگویج میں سیکشن ون کو لکھئے اپنا پہلے دیر ایکٹ سے اتار لینا ہے پھر نیچے لکھئے الگ سے یہ ادنہم ایک سطمبر 1872 کو لاغ ہو ہوا یہ ادنہم ایک سطمبر 1872 کو لاغ ہو ہوا یہ ایکٹ وز انفرس this act was end first on 1st September 1872 سمپون بھارت پر لاغو ہے سبھی نیایلہوں پر لاغو ہے مدیشت کی کارباہی پر لاغو نہیں ہے it is applicable on all codes it is not applicable on on proceedings of arbitration proceedings of arbitration last ڈھارہ تین دے رکھی ہے اس پہ heading لکھ لیں interpretation clause ڈھارہ تین اوپر لکھئے نربچان خند یا interpretation clause انٹرپیٹیشن clause دیا ہوا ہے اس میں کوٹ کی ڈیفنیشن دے رکھی ہے تو بہت سمپل ڈیفنیشن دے رکھی ہے کہ مجیسٹیٹ بھی آتے ہیں سارے جزز بھی آتے ہیں اور جو بھی جو بھی سفت پر یا اوٹ پر ایویڈنس لینے کے لیے انٹیٹل ہے وہ کوٹ ہے کیا ہے کوٹ ایک طرح سے کہا کہ اور انٹیٹلیشن دیکھیں 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 نیادیس مجیسٹیٹ ایویڈنس لینے کے لیے پرادکات تبھی بہتتی آتے ہیں ایویڈنس لینے کے لیے پرادکات تبھی بہتتی آتے ہیں ایویڈنس لینے کے لیے لیکن لیکن مدیست نیالے کے انتقاب نہیں آتا بٹ عربیٹیٹر is not included in it is not included in it نیالے کا پیٹھا سین ادھکاری پیٹھا سین ادھکاری بھارت کے یا راج کے سربوچ پیٹھا سین ادھکاری دوارا نکت ہونا چاہیے سین ادھکاری دوارا پیٹھا سین ادھکاری دوارا سین بھارت کفایی ادھکاری دوارا انڈیا اور اسٹیٹ ایسی نیالیا میں اپنے نینہ کو کرانویت کرانے کی سکتی ہونی چاہیے سچ کوٹ should have the power should have the power to enforce to enforce its judgment yes jaach ayog salakar ayog police innovation عدکاری آدھ نیالے نہیں ہوتے ہیں inquiry commissions کوما inquiry commissions کوما inquiry commission کوما کیا ہے ڈیالے نہیں ہوتے ہیں inquiry commission advisory commission police investigation officer arbitrator these are not court پھر تتھ کی پروسہ بیریکٹ میں سے ایجی چیز تارنی ہے تتھ کی پروسہ بیریکٹ سے ایجی چیز تارنی ہے پھر جو میں لکھا رہا ہوں وہ لکھنی ہے دیکھو جیسے پہلے تتھوں کو سمجھو تتھ کیا ہے فیکٹس کیا ہوتے ہیں فیکٹس کا مطلب ہے جیسے کہیں کہ یہاں بھوند بھوند پانی گر رہا ہے this is fact اس کمرے میں اجالہ ہے this is fact ابھی دن ہے this is fact پنکہ گھوم رہا ہے this is fact رات ہے this is fact اس سے اس کی ہتیا کر دی this is fact فیکٹس کا مطلب کیا سمجھو ہے fact کا مطلب کیا سمجھے بولو fact کا مطلب کیا سمجھ میں آیا ہے دو باتیں کہیں اس میں دو definition دے رکھی ہے کہ ایک تو کہا بستو بستو کی عوضتہ بستو کا سممند جو اندری و نوارب بودھگم میں ہو بستو بستو کی عوضتہ بستو کا سممند جو اندری و نوارب بودھگم میں ہو جیسے میں کہوں یہ اٹل بیاری بازشپی کی تصویر ہے یہ fact ہے تو ساتھ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ تصویر بہت اچھی ہے یہ بھی fact ہے تو کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز بستو کیا چیز بستو 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 کا سممند بستو کی عوضتہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بستو کیا ہے یہ تصویر ہے تصویر سندر ہے یہ اس کی عوضتہ ہے یہ اس کی عوضتہ ہے تو بستو بستو کی عوضتہ بستو کا سممند جو اندریوں دورہ بودغم میں ہو اندریہ کی سنس ہیں کترے سنس سے الگے ہوئے ہمارے ہاں ہاں پانچ ہی ایکٹویٹ ہیں سنسز تو اور بھی جیدہ ہو سکتے ہیں لیکن ایکٹیو سنس کتنے ہیں کیا کیا ہاں پانچ ایکٹیو سنسز کونسے ہیں اسکن ٹھیک ہے آئیز تو یہ کیا کرتے ہیں ہاتھ اس سے چھووا تو سنسر نے سوچنات دماغ کو دی اور دماغ نے بتایا کہ یہ کچھ ہے تو کیا سمجھنا ہے آپ کے مطلب which can be perceived مطلب چھوکر محسوس کیا جا سکتے ہیں محسوس کرتا کون ہے آپ نے سوچا کبھی کون کرتا ہے محسوس ہاں yes mind brain یہ سب brain کر رہا ہے یاد میرے کوئی پرچٹ ہے تو ان کے پیر میں پتہ نہیں ہے یعنی کیا ہوا تو لے اس پر کتہ بھی گرم پانی ڈال لو پچھا جل جائے گی اب بولے پڑ جائیں گے لیکن مجھے احساس نہیں ہوگا تو اندری نے اس ایریا کا سممند چھوڑ دیا جیسے ایک چاکو ہے ایک چاکو پڑا ہے یا کسی کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تیکھا چاکو ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے تو چاکو کا تیکھا ہونا کیسا ہونا تیز دھال دھال ہونا تو بستو کو بتا رہا ہے چاکو بستو کی عباسطہ کیسی ہے تیکھا ہونا بستو بستو کی عباسطہ بستو کا سممن وہ کسی کے ہاتھ میں ہے یا خون سے لصفت ایک چاکو پڑا ہے کیا مانا جائے گا تو بستو بستو کا بستہ بستو کا سممن جسے بودھ کیا جا سکے کیا کیا جا سکے جس کا بودھ کیا جا سکے بودھ جم کیا چیز کیا ہے انہوں نے جس کو بودھ کیا جا سکے چھوہ جا سکے ایک تخت کے بارے میں کہتا ہے ایسی کوئی مانسک دسا کیا چیز مینٹل کنڈیشن what type of مینٹل کنڈیشن جیسے ایک آدمی بہت گسے میں ہے تو یہ کیا ہے گسہ ہونا اس کی مانسک استطیقا دیو تک ہے what is this کہ وہ گسہ ہیں یا وہ گسہ نہیں ہے یہ کس کا دیو تک ہے مانسک استطیقا مانسک دسا کا مانسک دسا کا مطلب کیا ہے جس پہ ایک آدمی ریٹ کر رہا ہے جیسے کہہ سکتے ہیں وہ بڑے پریم میں تھا تو پریم میں تھا تو یہ کیا تھا بھائی بستو تو ہے نہیں پریم تو دوسری بات کہی انہوں نے مینٹل کنڈیشن کو کہا which can be perceived by sense ایک بات ہے دوسری کہہ رہا ہے مینٹل کنڈیشن تو تتھے کن دو چیہوں سے ملکا بنتے ہیں دو طرح کے جیسے وہ بہت گسہ میں تھا تم تمائے ہوا تھا پھر وہ بہت دکھی ہے تو یہ چیہیں کیا ہیں تتھے یہ بھی تتھے وہ گسہ میں تھا یہ تتھے وہ بڑے خوشی میں تھا یہ بھی تتھے وہ رو رہا تھا یہ بھی تتھے سمجھے بھائی تو کیا سمجھے بھائی کہ مانسک کنڈیشن مینٹل سچویشن کو بھی اور جو چیز چھوکے دیکھی جا سکتی ہے دو ہی چیزوں سے تتھے کا پتہ جلتا ہے ٹھیک ہے آج آپ پہ بیرک نہیں کہتے ہیں چلو آج اتنا ہی اور اس کے بعد آپ کا ڈی ٹی پی ہوگا ساڑ دس بجے ڈی ٹی پی اسی پورشن کا ہوگا تو ابھی ٹائم ٹیبل موسٹ بابرکل سے یہ اپلیکیبل ہو جائے گا اتنا ہے آج اتنا ہی بھائی آپ میں سے بہت سائے لوگ آن لائن کلاس میں پہلے ہوتے ہو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو کیسے آپ کی گاڑی پاڑ لگے گی بھائی کنٹینیو کم سے کم آن لائن ہو تو گھر پہ تو کلاس پوری لیا کرو ساڑ دس بجے ڈی ٹی پی آئے گا آپ کا پندہ مٹ کا بریک ہے پھر اس کے باد نیچ کلاس ہوگی